بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہو دیئر سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر ایٹ کلاس نائن نیوٹریشن اس میں نیکس نیکچر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اسے پریویس نیکچر میں ہم کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ کی پوری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں اور پریویس نیکچر جو تھا کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ کا تو آج نیکس جو ہم لیکچر پڑھیں گے وہ واتر اور ڈائیٹری فائبرز کے بارے میں پڑھیں گے پانی اور ڈائیٹری فائبرز جو ہیں ان کا ہماری لائف میں یا ہماری نیوٹریشن میں کیا کردار ہے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ واتر اور ڈائیٹری فائبرز جو ہیں ان کو ہم کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ میں کنسیڈر نہیں کرتے یہ کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ سے باہر چیزیں ہیں یعنی ہم نے جب کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ والا پورا ٹاپک پڑھا ہے تو اس میں ہم نے ان کے بارے میں نہیں پڑھا یہ گلگ سے ٹاپک ہے کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ کا حصہ نہیں ہے ہمیں پیٹر سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر ہمارا لیکچر کا ٹاپک کا نام ہے ایفیکٹس آف وارٹر اینڈ ڈائیٹری فائیبرز ہیومن لائف کے اوپر یا ہیومن باڈی کے اوپر وارٹر اور ڈائیٹری فائیبرز کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں یا ان کا کیا رول ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر یا ہماری نیوٹریشن کے اندر تو پہلی لائن دیکھیں وہی جو بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے سٹرکلی سپیکنگ وارٹر اور ڈائیٹری فائیبرز وارٹر اور ڈائیٹری فائیبرز کو ہم نیوٹریانٹس کنسیڈر نہیں کر سکتے سٹرکلی سپیکنگ یعنی ان کو بالکل بھی آپ نے نیوٹریانٹس میں کاؤنٹر نہیں کرنا بلکہ یہ نیوٹریانٹس سے الگ چیزیں ہیں بٹ دے ڈو پلے امپورٹنٹ رول ان لائف لیکن زندگی میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور وہ کردار کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہمارے کام آ رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم اسی لیکسیر میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم وارٹر کو پڑھیں گے کہ وارٹر جو ہے اس کا ہماری باڈی کے اندر ہمارے جسم کے اندر کیا کردار ہے اور یہ کس طرح اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے تو پہلی لائن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز لائن ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے کہ اپروکسیمیٹلی سکسٹی پرسنٹ آف دی اڈلٹ ہیومن باڈی is composed of water اپروکسیمیٹلی سکسٹی پرسنٹ آف دی ہیومن باڈی is composed of water تقریبا ساٹھ پرسنٹ باڈی ہماری انسانوں کی باڈی جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ وارٹر سے بنی ہوتی ہے یعنی ساٹھ فیصد ہمارے جسم کے اندر پانی ہی پانی ہے ڈرائی ویٹ کو اگر الگ کیا جائے تو وہ فوٹی پرسنٹ بنتا ہے اور پانی جو ہے وہ ہمارے جسم میں وہ سکسٹی پرسنٹ بنتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز لائن ہے اس کے بعد ہیں water کے فنکشنز کے ہماری باڈی میں water کیا فنکشنز جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے پہلا فنکشن ہے nearly all life sustaining chemical reactions require an aqueous اور watery environment ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی bio chemical reactions یا metabolic reactions ہو رہے ہوتے ہیں وہ تقریبا تمام کے تمام almost all reactions جو ہیں وہ water کی موجودگی میں ہوتے ہیں aqueous medium میں یا aqueous environment میں ہوتے ہیں اگر پانی نہیں ہوگا تو وہ reactions ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکیں گے یا ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں ہی نہ ٹھیک ہے تو پانی کتنا important ہے وہ آپ پہلی لائن سے پہلے function سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ water جو ہے وہ اتنا important ہے کہ ہماری باڈی کے تمام کے تمام جو بائیو کیمیکل یا metabolic reactions ہوتے ہیں وہ سب کے سب water کی موجودگی میں aqueous media میں یا watery environment میں ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرا function ہے water also functions as the environment in which water soluble food stuff is absorbed in the intestines and the waste products are eliminated in urine اب دیکھیں اس function میں کیا کہا گیا ہے کہ ہماری ہمارے جو food components ہیں ہمارے جو food stuff ہے جس کو ہم خوراگ کے طور پر use کر رہے ہوتے ہیں جن چیزوں کو ان میں جتنی بھی water soluble چیزیں ہیں وہ چیزیں جو پانی کے اندر حل ہو جاتی ہیں ان کی absorption جب ہونی ہے ہماری آتھ کے اندر ہماری intestine کے اندر تو وہ بھی liquid کی شکل میں ہونی ہے وہ بھی ایکوس میڈیا کے اندر ہونی ہے اگر وہ water soluble چیزیں جو ہیں ان کو پانی پانی available نہیں ہوگا تو وہ نہ تو صحیح طرح سے soluble ہو سکیں گی نہ وہ dissolve ہو سکیں گی اور نہ ہی ہماری intestine کے اندر وہ جا کے absorb ہو سکیں گی کیونکہ intestine سے جب absorption ہونی ہوتی ہے blood کے اندر intestine کے اوپر surround کیا ہوتا ہے blood capillaries میں یہ ہم آگے جب human digestive system بڑھیں گے تو اس میں پوری detail سے پڑھ لیں گے کہ کس طرح یہ absorption کا process ہماری small intestine کے second part کے اندر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جو absorption ہونی ہے وہ absorption blood کے اندر ہونی ہوتی ہے یعنی intestine سے چیزیں نکل کر blood کے اندر چلی جاتی ہیں تو وہ جو intestine سے چیزیں نکل کر blood میں absorb ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی liquid form میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ absorption بھی ایکوس solution کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرا کام یہاں پہ کیا تھا دوسرا یہ تھا کہ جب ہم نے urination کرنی ہے urination کا آپ دیکھیں urine جو ہے وہ 95% high water ٹھیک ہے اس میں صرف 5% جو ہیں وہ waste materials ہوتے ہیں urea وغیرہ یا different جو salts اور minerals وغیرہ جو ہماری body کے لیے toxic ہوتے ہیں یا بہتر نہیں ہوتے ان کو جسم سے باہر eliminate کرنا ہے ان کو excrete کرنا ہے تو وہ بھی پانی کی موجودگی میں excrete کیے جاتے ہیں without water اگر ہم urine یا جو waste materials ہیں ہماری body کے ان کو بھی excrete نہیں کر سکتے اب دیکھیں جب پانی ہمارے اندر کم ہو جاتا ہے تو ہمارے urine کا color جو ہے وہ pale yellow ہوناشیرو ہو جاتا ہے کیونکہ پانی کی concentration کم ہو جاتی ہے اور waste materials کی concentration زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو urine ہوتا ہے وہ concentrated ہو جاتا ہے وہ pale yellow color کا ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو concentrated urine pass out کرتے ہوئے excrete کرتے ہوئے ایک قسم کی جو پورا excretory system ہوتا ہے pathway ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو urine ہے اس کو excrete out کرنا ہوتا ہے اس میں burning sensation آ رہی ہوتی ہے جلن سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے یا pain بھی جو ہے وہ ہوتی ہے تو پانی کی absence میں urine کو بھی ہم pass out نہیں کر سکتے پانی کی absence میں جو water soluble food stuff ہے اس کی absorption بھی small intestine سے نہیں ہو سکتی اس کے بعد تیسرا function ہے another essential role of water is to maintain body temperature through evaporation as in sweating thermoregulation کا عمل بھی ہماری body thermoregulation ہوتا ہے maintenance of body temperature body کا جو temperature maintain کرنا ہے body کا جو temperature regulate کرنا ہے اس کو ہمارا جو human body temperature ہے وہ 37 degree centigrade ہوتا ہے تو اگر 37 degree centigrade سے وہ rise کرتا ہے اوپر جاتا ہے تو ہم اس کو fever یا temperature کہتے ہیں کہ بخار ہو گیا ہے تو اصل میں ہماری body کا temperature اتنا رہنا کیوں چاہیے وہ ہم پچھلے chapter میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہماری body کے جو bio chemical reactions ہیں اور ان bio chemical reactions کو catalyze کرنے والے جو enzymes ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک optimum temperature کے اوپر کام کرتے ہیں اگر temperature fluctuate کرتا رہے گا تو وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر سکیں گے ان کی full efficiency سے کام کرنے کی ability تب ہی ہوتی ہے جب ان کو temperature required ہوتا ہے optimum temperature ملتا ہے تو اب یہ جو optimum temperature maintain کیسے کرتے ہیں body کا اس میں بھی water جو ہے وہ اپنا بہت اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے کس طرح وہ اہم کردار ادا کرتا ہے آپ دیکھیں جس وقت ہمیں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو اس وقت ہمیں پسینہ آتا ہے sweating ہوتی ہے ہماری skin کے اندر موجود ہوتے ہیں sweat glands وہ sweat excrete کرتے ہیں اور جب اس sweat کی اس پسینے کی evaporation ہوتی ہے یعنی وہ جب بخارات بن کر اڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری body کو cooling effect ملتا ہے اور اس سے ہمیں اپنی body کے temperature کو maintain کرنے میں help مل رہی ہوتی ہے تو ہم نے تین function پڑھ لیے water کے ایک ہم نے کہا کہ یہ aqueous media require ہوتا ہے اس کے لیے جو بھی ہمارے biocomical reactions ہو رہے ہوتے ہیں body کے اندر اس کے علاوہ یہ water soluble food stuff کی absorption کے لیے اور urine کی elimination کے لیے اور تیسرا thermo regulation یعنی body temperature maintain کرنے کے لیے بھی water required ہوتا ہے اس کے بعد ہے deficiency اگر پانی کی shortage ہو جائے ہمارے جسم کے اندر تو اس سے کیا ہوتا ہے پانی کی اگر shortage ہوتی ہے نا جسم کے اندر تو جتنے بھی ہم نے اوپر functions بڑھے ہیں وہ سب کے سب ڈسٹرگ ہو جائیں گے جو reactions aqueous media میں ہو رہے تھے وہ نہیں ہو پائیں گے جو water soluble food stuff ہے اس کی absorption نہیں ہو پائے گی urine elimination کے وقت ہمیں problem face کرنے پڑے گی اور ہماری body کا temperature بھی maintain نہیں ہو پائے گا without water اور جو آپ کی book میں ایک اس کی deficiency کی وجہ سے ہونے والی ہے ایک major جو ہے وہ problem بتائی گئی ہے وہ ہے cardio vascular problems cardio کا مطلب ہوتا ہے heart vascular کا مطلب ہوتا ہے blood vessels اور problems مطلب مسائل تو مطلب اگر پانی کی ہمارے جسم میں severe deficiency ہو جائے بہت شدید قلت ہو جائے shortage ہو جائے پانی کی تو اس کی وجہ سے ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر cardio vascular problems جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں یعنی دل کی اور خون کی نالیوں کی بیماریاں وہ کیسے طرح ہوتی ہیں آپ دیکھیں اگر ہماری body کے اندر blood جو water ہے وہ کم ہو جائے گا تو اس سے blood کی thickness بھی بڑھنے کے خطرات ہوں گے اور blood جو ہے وہ گاڑا ہو جائے گا وسکس ہو جائے گا زیادہ اور اس کے وسکس ہونے سے ہمارے heart کو بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایکٹیولی اور زیادہ زور سے اس کو pump کرنا پڑے گا blood کو اور جب blood وسکس ہوگا تو وہ blood کی vessels یعنی arteries veins اور capillaries وغیرہ کے اندر سے بھی گزرتے ہوئے اس کی speed slow ہوگی تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ water کی shortage جو ہے وہ cardio vascular problems کی وجہ بن سکتی ہے اس کے بعد next ہے اس کی requirement کہ ہمیں جو water ہے وہ daily کے حساب سے ایک adult person کو کتنا require ہوتا ہے the estimated water requirement of an average adult is two liters per day two liters per day ایک جو بالگ انسان ہے ٹھیک ہے اس انسان کو daily کے حساب سے دو لٹر پانی consume کرنا چاہیے وہ کس شکل میں کرتا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے لیکن دو لٹر سے کم پانی ہمیں نہیں consume کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم پانی کو کم consume کریں گے تو ہمیں dehydration ہونے کا خدشہ ہوگا اور dehydration مطلب پانی کی کمی ہو جانا اور پانی کی کمی ہونے سے خدا رخواستہ death بھی ہو سکتی ہے یعنی یہ ایک fatal معاملہ ہے ایسا محلق معاملہ ہے جس میں جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیں daily کے حساب سے 2 لٹرز پانی water consume کرنا چاہیے یہ بھی important mcqs line ہے اس کے بعد ہم water حاصل کہاں سے کر سکتے ہیں جو ابھی ہم نے consumption of water کی بات کی ہے تو وہ ہمیں consume کرنے کے لیے ملے گا کہاں سے تو اب دیکھیں سب سے main چیز تو جو ہم water حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں پیاس لگتی ہم پانی پیتے ہیں تو natural water جو ہے وہ سب سے بہتر source ہے water intake کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم natural پانی جو قدرتی پانی ہوتا ہے تو اس کو ہم پیتے ہیں اسے ہماری body میں کافیہ تک پانی موجود رہتا ہے اور ہمیں کبھی بھی پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو پہلا source یہی ہے کہ آپ natural water جو ہے اس کو consume کیا کریں اس کے بعد دوسرا milk جو ہے اس کے اندر بھی دھیر سارا water موجود ہوتا ہے تو تقریبا وہ بھی 90% water سے بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ milk consume کر اس سے بھی water حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ juicy fruits جن میں water content زیادہ ہو مثال کے طور پر water melon melon ان کے اندر آپ دیکھیں water content بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نظام ہے گرمیوں میں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے سمبر سیزن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایسے fruits جو full of water ہیں جن میں water content بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہمیں گرمیوں میں اتا کی ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا ہے تو نیچرل water milk juicy fruits اور اس کے علاوہ vegetables جیسے cucumber وغیرہ اس کو آپ use کر کے یا salad وغیرہ کے جو leaves ہوتے ہیں ان کو use کر کے اب water ان سے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئے بیٹا sources اس کے بعد نیچٹ جو ٹاپک ہے dietary fibers اب dietary fibers یہ کیا چیز ہیں dietary fibers کو ہم عام طور پر commonly roughage کا نام بھی دیتے ہیں جس کو ہم چھان برا کہتے ہیں مطلب مثال کے طور پر آپ آٹا چھانتے ہیں تو اس میں سے سکن نکل رہی ہوتی ہے wheat greens کی گندوم کے دانے جب ہم پسواتے ہیں اس کے بعد آٹا گھر میں لے کے آٹا گوندنے سے پہلے جب اس کو چھانتے ہیں تو چھاننی کے اوپر آپ کو کچھ چھلکے چھلکے سے نظر آتے ہیں وہ چھلکے جو ہیں وہ یہی dietary fibers ہوتے ہیں وہ roughage بھی اس کو کہا جاتا ہے فالتو چیز ہے وہ فالتو چیز لیکن بڑے کام کی چیز ہے کس طرح کام کی چیز ہے وہ ہم سب دیکھیں گے یہ ہماری خوراق کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ان ڈائیجیسٹیبل ہوتا ہے ان ڈائیجیسٹیبل کا مطلب ہے کہ یہ حضم نہیں ہونا ہم نے شروع میں بات کی ہے ہمارے لیے فوڈ نیوٹرینٹس نہیں ہیں لیکن یہ ہماری فوڈ نیوٹرینٹس میں یا فوڈ کی ڈائیجیسٹیبل میں ہلپ کرتے ہیں تو یہ اصل میں ڈائیٹری فائبر ہوتے ہیں یہ ان ڈائیجیسٹیبل ہوتے ہیں اور غیر حضم ہونے والے یعنی ایسی چیزیں جو حضم نہیں ہوتی اور ان ڈائیٹری فائبر کو ہم حاصل کہاں سے کرتے ہیں یہ صرف ہمیں پلانٹ فوڈ سے یا پلانٹ سور سے حاصل ہوتے ہیں پودوں سے یہ ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں یہ انیمل فوڈ سے حاصل نہیں ہوتے اس کے علاوہ اب کیونکہ یہ ان ڈائیجیسٹیبل ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ بغیر حضم ہوئے یہ پہلے ہمارے سٹمک سے گزرتے ہیں پھر ہماری سمال انٹسٹائن سے گزرتے ہیں اور پھر لارج انٹسٹائن کے پارٹ پولون سے گزرتے ہیں اور پھر انس کے تھو جب ہم فیسیز کی ڈیفیکیشن کرتے ہیں یعنی فیسیز کو اپنے جسم سے ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ جسم سے باہر بھی نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہیں ٹائپس دائیٹری فائبر کی دو ٹائپس ہیں یہ چھوٹا سا question لیکن یہ بہت important question بھی ہے long question کے حوالے سے بہت important ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی types ہیں یہ short question کے حوالے سے بہت important ہوتی ہیں types اس کی ہیں دو types ہوتی ہیں دائیٹری fibres اور دوسری type جو ہیں وہ soluble dietary fibres ہوتے ہیں اب نام سے ظاہر ہے کہ ان soluble dietary fibres ہیں تو ان soluble dietary fibres ایسے dietary fibres ہوں جو ہماری body کے اندر ہمارے digestive system کے اندر dissolve نہیں ہوتے soluble نہیں ہوتے اور جب وہ soluble نہیں ہوتے تو جلدی جلدی سے intestine سے باہر نکل جاتے ہیں ان soluble dietary fibres ہمیں حاصل کہاں سے ہوتے ہیں ان کے sources میں سب سے پہلے تو wheat bran جو ہم نے بات کی تھی جو آٹے کا چھان ہوتا ہے جو چھلکے ہوتے ہیں گندم کے دانوں کے اس کو wheat bran کہتے ہیں اس کے علاوہ cereals وغیرہ ان کے بیچ جو چھلکے ہیں یا skins of many fruits and vegetables جیسے apple کی skin ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں جیسے cookbook کی skin ہے اس کو بھی ہم کھا سکتے ہیں تو وہ بھی dietary fibres کے طور پر کام کرتے ہیں اور وہ insoluble dietary fibres ہوتے ہیں یعنی وہ ہماری body کے اندر dissolve نہیں ہوتے soluble نہیں ہوتے اور بڑی تیزی سے ہماری small intestines کے اندر سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد جو دوسری type ہے اس کی وہ ہیں soluble dietary fibres یہ بھی نام سے ظاہر رہا ہے کہ یہ ایسے dietary fibres ہوں گے جو کچھ نہ کچھ سے dissolve ہوتے ہوں گے ہمارے digestive system کے اندر تو یہ soluble dietary fibres جو ہیں جس وقت یہ ہماری alimentary canal یعنی ہمارے digestive system کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ان کی breakdown ہوتی جاتی ہے اور یہ soluble ہوتے جاتے ہیں ہماری digestive system کے اندر اس کے بعد ہے que soluble dietary fibres کے sources کیا ہیں ہمیں یہ حاصل کہا سے ہوتا ہے oats beans barley اور بہت سے پھل اور سبزیاں وغیرہ جو ہیں ان سے ہمیں یہ soluble dietary fibres حاصل ہو سکتے ہیں تو یہ ہو گئی dietary fibres کی types اس کے بعد dietary fibres کے function ہے جو ہم dietary fibres کی تعریف کر رہے تھے تو کیسی problem سے بجاتے ہیں جو دوسری problem کی ماں ہے یعنی constipation قبض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قبض یہ ام المراز ہے یعنی بیماریوں کی ماں ہے اس کی وجہ سے دوسری بیماریاں ہوتی ہیں تو وہی چیزیں یہاں پہ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ constipation کی وجہ سے بہت سی دوسری بیماریاں بھی ہمیں لگ سکتی ہیں تو یہ جو dietary fibers ہیں ان کا سب سے important main function یہ ہے کہ یہ قبض کشا ہوتے ہیں یعنی یہ constipation ہے اس کو ختم کرتے ہیں ہمارے جسم سے ہمیں اس problem سے نجات دلاتے ہیں اور کس طرح نجات دلاتے ہیں اصل میں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ stimulate کرتے ہیں intestinal muscles کی contractions کو یعنی اگر ہماری food کے اندر یہ موجود ہیں dietary fibers تو اس کی وجہ سے ہماری small intestine کے اندر ایک طرح سے food چپکتی نہیں ہے اور جب وہ چپکتی نہیں ہے تو اس سے small intestine کے muscles ہوتے ہیں وہ contract ہوتے رہتے ہیں اور جب وہ contract ہوتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری body کے اندر food کی breakdown سے بننے والی gas یا جو waste material ہوتا ہے وہ ہماری body سے ہمارے digestive system سے release out ہوتا رہتا ہے اور وہ اندر ٹھہرتا نہیں ہے کیوں نہیں ٹھہرتا کیونکہ یہ help کر رہے ہوتے ہیں اس کو small intestine کے muscles کو contract کرنے میں اس کے علاوہ اگلی بات وہی آگئی کہ avoiding constipation اگر ہم constipation سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں constipation سے ہمیں نجات مل جاتی ہے تو بہت سی دوسری بیماریوں کے خطرات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں یعنی constipation سے بچنا بہت سی دوسری بیماریوں کے خطرات کو کم کر دیتا ہے avoiding constipation reduces the risk of many other diseases بہت سی دوسری بیماریاں جو ہیں جو کبز کی وجہ سے جو constipation کی وجہ سے ہوتی ہیں ان بیماریوں سے بھی ہم بچ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے soluble اور insoluble dietary fibers کے کچھ ایک function بتایا ہوا یہ بہت important ہے یہ جب آپ کو short question کے طور پہ آئیں insoluble dietary fibers اور soluble dietary fibers تو آخری یہ جو دو functions میں نے لکھے ہیں ان دونوں functions کو آپ ایک ایک point کے طور پر add کریں گے یعنی ان کی definition پھر ان کے sources اور ان کے functions یہ تین point بنیں گے اور ادھر بھی definition sources اور تیسرا جو ہے اس کا function تو پہلا soluble fiber کا function بتایا گیا کہ soluble fiber cholesterol کے patients کے لئے اور sugar diabetes کے patients کے لئے بڑی فائدے منتیز ہیں کہ اگر آپ soluble dietary fibers کو اپنی daily food کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ cholesterol اور sugar کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں یا اگر کسی کو cholesterol یا sugar کا problem ہے تو اس کا problem آہستہ کم ہو سکتا ہے اور سمجھیں کہ ایک طرح کہ یہ sugar یا cholesterol کے treatment کے طور پر بھی آپ use کر سکتے ہیں solubal یہ کیا کرتے ہیں یہ خود نکل رہے ہوتے ہیں تیزی سے باڈی سے باہر جا رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہ کیا کرتے ہیں یہ ان چیزوں کو بھی یعنی carcinogen جن کی وجہ سے cancer خدا خاصتہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو بھی ان تیزی سے باہر نکال دیتے ہیں فیسز کا فنکشن ہے تو وہ آپ نے ان سولیبل فائبر میں لکھنا ہے جب short question آئے تو جب long question آئے نا تب بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ سولیبل فائبر کے فنکشن کو سولیبل میں لکھ دیں اور ان سولیبل فائبر کے فنکشن کو ان سولیبل فائبر میں لکھ دیں آپ اس طرح بھی یہ دو پوائنٹ آپ ادھر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک side box بتایا گیا جو میں آج ادھر ہی board کے اوپر لکھ دی ہے side box لگانے کی ضرورت نہیں ہے آج تو اس میں جو side box کے اندر کچھ احتیاط بتائی گئی ہے کچھ precautions بتائی گئی ہیں dietary fibers کو use کرنے سے پہلے تو وہ precautions کیا ہیں fiber supplements جیسا کہ اس پگول کا چھلکا آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس پگول چھلکا بھی بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر ہمیں ڈاکٹر recommend کرتا ہے مشورہ دیتا ہے prescribe کرتا تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ خودانہ خاصتہ ہے اس کی پگول کا چھلکا پیکٹ میں مل جاتا ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو خود بخود سے استعمال نہ کیا کریں بلکہ اگر آپ کو ڈاکٹر recommend کرے جب بھی کوئی گیسٹرو intestinal مسئلہ ہو constipation کا ڈائری رہی کا مسئلہ ہو تو اس وقت ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق لے رہے ہوتے ہیں تو اس ہمیں یہ constipation کے ساتھ ہمارے باڈی کے اندر کولیسٹرول لیول کو بھی ہماری ہیلپ کرتا جلدی سے ہم ایک بار revise کر لیتے ہیں ایفیکٹس آ وارٹر اور ڈائیٹری فائبر ہمارا ٹاپک تھا اور ہم نے کہا ہم وارٹر اور کمپوننٹس میں یا نیوٹرینٹس میں وہ شامل نہیں کرتے لیکن یہ پھر بھی ہماری زندگی میں بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں وارٹر کی اگر بات کی جائے تو ہماری باڈی کے اندر 60% ہے ہی وارٹر اور فنکشن جس کے دیکھے جائیں زندگی میں ہونے کی الیمینیشن کے لیے بھی ہمیں وارٹر بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے اور تیسرا فنکشن تھا کہ ہماری باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یعنی تھرمو ریگولیشن کا عمل کرنے ہوتا ہے کیونکہ جب ہمیں گرمی لگتی ہمیں پسینہ آتا دن میں ایک ایڈلٹ ہیومن کو ٹو لیٹر پانی جو ہے وہ ریکوائر ہوتا ہے ہم کہاں سے کنزیوم کر سکتے ہیں پانی تو سورسیز اس کے جو ایک تو نیچرل وارٹر ہے جوسی فروٹس اور ویجی ٹیبلز بغیرہ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک تھا ڈائیٹری سورس سے حاصل ہوتے ہیں پلانٹ فوڈ سے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے جسم میں حضم نہیں ہوتے بلکہ بغیر حضم ہوئے ہی ہمارے سٹمک سے انٹسٹائن سے اور پھر کولون سے باہر نکل جاتے ہیں اور آگے اس کی ٹائپ تھی بہت امپورٹن چورٹ ہے ٹائپ میں اس کی ٹو ٹائپ ہیں ایک انسولیبل ڈائٹری فائبر نام سے ظاہر ہے کہ یہ سولیبل نہیں ہوتے تو یہ بڑی تیزی سے ہماری سمال انٹسٹائن سے گدر جاتے ہیں یہ ہمیں انسولیبل ڈائٹری فائبر ہمیں ویٹ برین سے سیریل سکین آف میری فروٹ ویجیٹیبل سے مل رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا جو کولیسٹرول وغیرہ کا لیول ہے ان کو بھی یہ فائبر کام کرنے میں مدد دیتے ہیں سولیبل ڈائٹری فائبر ہیں یہ ہمیں جو ہے وہ یہ کیونکہ سولیبل ہوتے ہیں اس لیے یہ ہماری الیمنٹری کنال کے اندر ان کی برییک ڈاؤن ہو جاتی ہے بس ان کی برییک ڈاؤن ہوتی ہے اور اس کے سورسز میں اوٹ بین بارلے اور بہت سے سبجیاں آجاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں فانکشن پڑے اوبرال فانکشن جو ہیں ڈائٹری فائبر کے اس میں پہلا فانکشن تو یہ تھا کہ یہ کبز سے بچاتی ہے بچاتے ہیں یہ ڈائٹری فائبر جو ہیں وہ کولیسٹرول لیول اور شوگر لیول کو لور کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور انسولیبل فائبر جو ہیں وہ کارسینو جنس کو جسم سے باہر نکال میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں لاسٹ پہ جو اپنی کاشن کا ایک سائٹ باکس دیا ہوا تھا اس میں بتا ہوا ہے آپ نے اس گول کا استعمال کرنا تو وہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہیں کرنا اور اگر آپ اس گول ہسک کو پروپرلی فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں تو اسے آپ کبز اور کولیسٹرول کی بیماری سے بچ سکتے ہیں یہ تھا بچو آج کا ہمارا لیکچر امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی اور اگر آپ کو کسی قسم کی لیکچر میں کوئی پروپلم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ